آئیے آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں سب سے بڑی ٹکر اس مدے پر ہم کریں گے گورب بھاٹیا جی ہمارے ساتھ نیتا بھارتی اجردہ پارٹی کے جڑ رہے ہیں اور خاص محوال اسدودین اوویسی صاحب ادھیاکش اے آئی ایم آئی ایم کے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اوویسی صاحب وہی قاتل وہی منصف عدالت اس کی وہ شاہد بہت سے فیصلوں میں اب طرف داری ہوتی ہے یا اسدودین اویسی جی کو ہی ہر فیصلے میں ہر عدالت کے فیصلے میں اب طرف داری دکھ رہی ہے دیکھئے میرا ماننا یہ ہے کہ یہ جو عدالت کا فیصلہ آیا ہے یہ بھارت کی عدالت کی تاریخ پر ایک کالا دن ہے میں اس لیے یہ بات کہتا ہوں کیونکہ سب لوگ یہ بھول رہے ہیں کہ 6 ڈسمبر 1992 کو وہاں پر لوگ جمع ہوئے تھے وہ کیسے جمع ہوئے تھے کس نے پرمیشن دیا تھا سپریم کورٹ نے دیا تھا کس نے وعدہ کیا تھا کہ مسجد کو ٹوڑا نہیں جائے گا کالیان سیمی گورنمنٹ نے اب آپ مجھے بتائیے کہ جب سب لوگ سپریم کورٹ سے اجازت لے کر وہاں پر جمع ہوتے ہیں اور بابری مسجد کے فیصلے میں کورٹ یہ کہتا ہے کہ یہ سپونٹینس ریاکشن تھا ایک دیڑھ ایک دیڑھ ایک دیڑھ ایک در کے اوپر یہ بابری مسجد ہے اور کوٹ یہ کہتا ہے کہ یہ سپونٹینیس تھا کیا اس میں کانسپریسی نہیں ہوئی پلاننگ نہیں ہوا اور کیا چار شیٹ میں یہ بات نہیں کہی گئی تھے کہ کالیان سنگھ نے یہ کہا تھا کہ کنسٹرکشن پر روکھ ہے ڈسٹرکشن پر نہیں ہے کیا چار شیٹ میں یہ بھی نہیں کہا گیا تھا کہ اڑوانی پانچ جسمبر کی رات کو وینے کٹیار سے ملاقات کی آپ یہ سب چیزیں وہاں پر ہیں تو پھر آخر مسجد کس نے شہید کی کون مسجد پر توڑنے کا ذمہ دار ہے آپ تو ایک قابل وکیل ہیں اویسی صاحب آپ تو ایک قابل وکیل ہیں میری ایک بات سنیئے اگر میں آج تک کی آفیس پر کال دیتا ہوں کہ کل آج تک کی آفیس پر سپریوں کے خلاف دھرنا ہوگا اور دھرنا ہوتا ہے اور وہاں پر آج تک کی دو تین او بی وینس کو جلا دیا جاتا ہے تو آپ کال کرنے والوں کو ذمہ دار کھڑا کریں گے یا پھر کرنے والوں کو کھریں گے لیکن میں نے کال کیا ہے میں نے کانسپریسی کیا ہے آپ بتائیے پھر کیسے لوگوں پر کیسے شابید ہو سکتا ہے ایو دیا پہنچنے کا کال کیا گیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے وکیل صاحب ٹھیک ہے اب میری بات بھی سنیئے کورٹ نے فرق کیا ہے اندولن کرنے میں لوگوں کو بلانے میں اور دوسری طرف مسجد کو توڑنے میں کوٹ نے تو اُلٹا یہ کہا ہے ویسی صاحب کہ ان لوگوں نے روکنے کی کوشش کی اب اس پر کیا کہیے گا کوٹ نے روکنے کی کوشش کی لوگوں نے ان نیتاؤں میں سے کچھ نے روکنے کی کوشش کی کہ مسجد کو مدھائیے مرے پاس ویڈیوز ہیں میں کل ڈالوں گا جس میں سادوی رتامبرا کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈھککہ اور دو بابری مسجد شہید توڑ دو میرے پاس ویڈیوز ہیں کہ اُمہ بھارتی مرلی منہور جوشی سے بغلگیر ہو رہی ہیں ان کو میکھا کل آ رہی ہیں روک رہے تھے وہ اڈوانی صاحب کی جو سیکیوریٹی میں جو ویٹنیسز تھے میں سلام کرتا ہوں پولیس آفیزز کو انہوں نے جا کر کوٹ میں کہا ہے کہ ان لوگوں کی سازش کانسپریسی اور پرووگیٹی سپیچ کی وجہ سے مزید شہید ہوئی وہ میڈیا کے لوگ جن کو سلام کرتا ہوں کی فیٹرینٹی کو جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر وہ ایویڈنس دیئے کوٹ نے ان تمام کو ڈسڈریکارٹ کر دیا کیا یہ بات سچ نہیں ہے میڈم کہ سپریم کوٹ نے سیویل ڈسپیوٹ کیس میں کہا تھا کہ یہ ایک منظم سازش تھی کانسپریسی تھی اور ایک ریلیجیس پلیس کو ٹھوڑا گیا کہ سپریم کورٹ نے کہا گیا کہ نہیں کہا کہ نیشنل شیم ہے کرمنل ایکٹ ہے اگریگیس وائلیشن آف رول آف لاؤ ہے سی پی آئی کورٹ نے سب کو بھول گیا کوئی ایویڈنس کو نہیں لیتے ہیں آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں بھارت کی جنتہ کو اس ججمنٹ کے ذریعے سے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کورٹ کے کسی فیصلے پر اس دیش میں یقین نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آپ نے سیدھا لکھا ہے بہت سے فیصلوں میں اب طرف داری بھی ہوتی ہے تو کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اب نیائی پرکریہ پر آم اندوستانی وشواست نہ کریں نا میں نے ہرگز ایسا نہیں کہا میں نے ہرگز میں نے یہ کہا کہ یہ جو سی بی آئی کورٹ کا فیصلہ ہے یہ غلط ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ارونیس ججمنٹ ہے اس نے ایویڈنس کو دیکھا نہیں اور جو یہ کیوں بھول رہے ہیں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے اجازت دی تھی کارسیوہ کی اور اگر وہاں پر یہ لوگ جمع تھے ان کے پرووکیٹیو سپیچز کی وجہ سے ان کے پرووکیشن کی وجہ سے وہ مسجد کو شہید کیا گیا یہ سپونٹینیس کیسا آپ مجھے بتائیے کہ کتنے مہینے کتنے دن کی پلاننگ کی ضرورت ہے جس کو کہا جائے کہ سپونٹینیس نہ ہو کس نے کال کیا تھا عوام کو کس نے بلایا تھا مہاراشترا سے دیش کے کونے کونے سے کس نے بابری مسجد کی اینٹوں کو لے کر مومنٹوں کے طور پر گئے اور ایک آج ہی کورٹ میں میڈم بھگوان داس نام کا ایک اجمی ہے اس پہ ایک 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 ایسی ہے کورٹ میں جانے سے پہلے بھگوان داس بولتا ہے کہ میں ایڈمیٹ کرتا ہوں کہ میں نے مسجد کو شہید کیا اور باہر نکلتا ہے مسکراتے ہوئے اس کو انساف کہیں گے آپ اتنا بڑا واقعہ ہوا خطو غارت گری ہوئی فسادات ہوئے ہندو مارے گئے مسلمان مارے گئے لوگ اپنے اولاد سے محروم ہو گئے اور کوٹ کہتا ہے کہ سپوانٹیریس تھا غارت جی بولیے ابھی تو بس جانتی ہے کاشی مطرہ باقی ہے سب سے پہلے تو انجنا جی میں کہوں گا ستے میو جیتے اور جب میں سنتا ہوں OECG کو تو مجھے بڑا عجیب لگتا ہے اس کے لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ آج کالا دن ہے اگر آپ آنکھیں نہیں کھولیں گے تو باہر کی روشنی سمدان کی روشنی آپ کو دکھائی نہیں دے گی اور ہمیشہ سب کالا ہی رہے گا سرووچ نیالے کا فیصلہ آیا کہ بھو رام مندر وہاں بنے گا ان کو تکلیف ہوئی جبکہ سرووچ نیالے کے پانچ جو نیائے دھیش ہیں انہوں نے سر سمدی سے یہ فیصلہ دیا تھا مجھے یاد ہے OECG اس دن بھی آئے تھے انہوں نے کہا تھا کالا دن ہے آج پھر یہ کہہ رہے ہیں کالا دن ہے اور یہ چارشیٹ کی بات کر رہے ہیں پیشے سے وکیل ہیں OECG اگر چارشیٹ ہی پیمانہ ہے کہنے کا کہ کسی نے گلت کیا ہے اور وہ دوشی ہے تو آپ کے بھائی ہیں انہوں جہیں انہوں نے کہا تھا پندرہ منٹ کے لیے پولس ہٹا دو ان کے خلاف بھی چارشیٹ ہے تو ان کو بھی کیا آپ دوشی مانیں گے دوسری بات اٹھائیس سال تک بھارتی جنتہ پارٹی کے پرش نیتا ان کی عزت یہ لوگ راجنیتی کرتے رہے اور کہتے رہے کہ دیکھئے انہوں نے دھاچہ تڑوایا آج جب کورٹ کا فیصلہ آیا اور ان کے خلاف کوئی عارف صد نہیں ہوا تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہاں ہم اس فیصلے کو مانتے ہیں تیسری بات انجنہ جی یہ دیش سنددان سے چلے گا نیائلے سے چلے گا یا فتو سے چلے گا جو مکہ مدینہ سے جاری ہوتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے سی اے اے پہ ان کو آپتی ہوئی بل پھار دیا انہوں نے ان کو انوچھے تین سو ستر پہ آپتی ہوئی اور ایک ویڈیو دکھا کے ایک پرشنے پوچھنا چاہوں گا یہ میرے ساتھی OEC جی کا ہی ویڈیو ہے یہ دیکھے کیا کہہ رہے ہیں تمہاری زندگی میں انشاءاللہ تعالی نہیں بنے گی تم جو خواہ دیکھ رہے ہیں مندر بنانے کا وہ انشاءاللہ تعالی ہندوستان کے دلیا استفورہ نہیں کرے گی اب انجرہ جی میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں نہیں ہمارے درشک سن نہیں پائے ہوں گے exactly کیا لائن بولی اس میں ہو ویسی جی نے انہوں نے کہا تھا کہ کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ بھوے رام مندر ایوگدہ میں بن جائے اور یہ تب کہا تھا جب ماملہ سروتیالے میں نمبر تھا جو سانسط سمدان کی شبت لے کے کہتا ہے میں سمدان کا پالن کروں گا تو یہ انہوں نے کیسے بات کہہ دی کہ مندر ایوگدہ میں نہیں بنے گا جو سروتیالے تیہ کرے گا وہی اس دیشتے ہوں گا آپ نے میرے دونوں سوالوں میں سے ایک کا بھی گورب جی جواب نہیں دیا میں لوٹوں گی لیکن کیونکہ اس پر جواب ایوگدہ جی سے پہلے لے دیتے ہیں آپ نے میرے دونوں سوال کا ایک دم بطلی گلی سے آپ نکل لیا آپ نے جواب نہیں دیا نہیں گورب بھاتیا آپ نے کاشی مطرہ پر جواب نہیں دیا میں لوٹوں گے ہو ویسی صاحب آپ کے لیے ایو دیا رام مندر بابری پولٹیکس ہے سیدھا رو نہیں نہیں میرے لیے اگر پولٹیکس ہوتا میڈم تو میرے دو ایم پی سے نوود ایم پی ہو جاتے میرے نوود ایم پی سے ایک سو اسی ہو جاتے ایک سو اسی سے میرے تین سو چار ہو جاتے میرے لیے مسئلہ انصاف کا مسئلہ ہے اور رہا سوال کے گورو بھاٹیا کا بھائی یہ تو میرے بھائی گورو جب آپ سماجوادی میں تھے تو کوئی اور گانا گاتے تھے اب آپ بی جے پی میں آگئے تو اور ایک گانا گانا گا رہے ہیں مبارک ہو آپ کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مکہ مدینہ کا فتوہ گورو بھاٹیا صاحب اسود الدین اویسی مکہ مدینہ کے فتوے کو نہیں مانتا ہے اور آپ کو لائر آپ ہیں فتوے کا مطلب اپینین ہے اور فتوہ مکہ مدینہ سے کونسا آیا ہاں ایک فتوہ ضرور آیا تھا جس کی بنیاد پر نریندر موڈی کو سعودی عرب نے اپنا ہائیس سیویلین آوارڈ دیا تھا کیا وہ بھی فتوہ سن لیجئے اب آپ نے میری سپیچ کو سنایا ذرا کم سے کم جھوٹ بولنے کا سلیخہ سیکھ لیجئے میں نے کہا تھا کہ کوٹ اس کی جازت نہیں دے گا اب کوٹ کا فیصلہ آیا ہے سیویل دسپیوٹ کا ہم نے کہا کہ جسٹس جیس ورما نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ is سپریم but not infallible سپریم کورٹ کے فیصلے سے کسی وی عدالت کے فیصلے سے disagree کرنا سپریم کورٹ کی توہین نہیں ہے اگر ہوتا تو جس ورما صاحب جو ریٹائیٹ چیز کے بات نہیں کہتے اب آپ میرے سوال کا جواب دیجئے پولیٹکس تو آپ نے کی پولیٹکس تو آپ نے کی یہی ڈائیس پر بیٹھ کر سادوی ریتھام پر آؤں نے کہا تھا کہ ایک دھکا اور دو بابری مجید شہید کر دو یہی کالیان سنگھ نے کیا کیا نہیں کہا تھا ارے آپ نے اس کو استعمال کیا آپ نے ہندو مسلمانوں کے مارے گئے آپ کس کس بات پر کہہ رہیں گے کہاں رو کہیں گے آپ ارے آپ غلطی کرتے ہیں مسئلہ آپ اٹھاتے ہیں اور اشی مطور آپ کے ایجنٹے میں نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ آج کوٹ نے نائنٹی نائنٹی ون ریلیجیس پریسی ورشپ ایک کے حوالہ دے کر اس کو خارج کیا ٹھیک ہے مگر آپ کے ایجنٹے میں بات شامل ہے گارب جی جواب دیجے اویسی جی آپ سے یہی چنوٹی دوں گا اپنے بھائی کو پہلے پارٹی سے نکال کے باہر پھیک دیجئے اور اس لیے پھیک دیجئے کہ انہوں نے کہا تھا کہ پندرہ منٹ کے لیے پولیس اٹھا دو آپ نے کوئی کاروائی نہیں کری اور اویسی جی سامپردائی راجنیتی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کہا تھا جو جوان ہمارے دیش کے لیے شہید ہو گئے اس میں مسلمان کتنے ہندو کتنے اپنے آپ کو پارٹی سے نکالیے اور تیسری بات میں یہ کروں گا کہ میں کہیں بھی تھا میں سمدھان کا سپائی ہوں کہیں بھی رہوں گا سمدھان کی بات کروں گا اور دکھ تب ہوتا ہے جب آپ نہ نیالے میں آستہ رکھتے ہیں نہ پردھان منتری میں رکھتے ہیں نہ سنسند میں رکھتے ہیں آپ کی آستہ کیول اپنے ووڈ بینک پہ ہے اور آپ نے اتنی شمسار کرنے والی بات کر دی آپ نے کہا حاشم انساری اور اقبال انساری کون ہوتے تو میں پوچھتا ہوں کون ہوتے ہو ایسی جی سارے مسلمانوں کی بات کرنے کے لیے جتنے مسلمان آپ کی پارٹی سے نہیں جڑے اس سے زیادہ مسلمانوں کا بھلا نریندر موڈی جی اکیلے کر چکے ہیں اس لیے ایسی جی یہ ہندو مسلم کرنا چھوڑیے راجنیتک گد مت بنیے لاشوں پہ راجنیتی مت کریے اور آج سر جھکا کہ اس فیصلے کو مانیے کیونکہ ایٹھائیس سال تک بہت سے ایسے لیڈر ہیں ہمارے بی جے پی کے جن کو آپ نے نشانہ بنایا اور آج وہ باعزت بھری ہو گیا سوشان کی موت کو ساڑھے تین مہینے ہو گئے جہاں